اور امنیسٹی انٹرنیشنل انڈیا نے اپنی رپورٹ میں موڈی حکومت کی مسلمان دشمنی کا پردہ چاک کر دیا کہا موڈی حکومت کا شہریت کا نیا قانون مسلمانوں کے خلاف ہے مسلمانوں کو شہریت کی درخواست حق سے بھی محروم کر دیا گیا ہے شہریت کے قانون پر امنیسٹی انڈیا بھی چیخ پڑا انسانی حقوق کی عالمی تنظیم امنیسٹی انٹرنیشنل انڈیا کا کہنا ہے کہ موڈی حکومت کا شہریت کا نیا قانون مسلمانوں کے خلاف ہے مسلمانوں پر بھارتی شہریت کا بارث ربوت انسانی حقوق کے منافی ہے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے درجہ و واقعات ریکارڈ ہوئے امنیسٹی انٹرنیشنل انڈیا کے مطابق مسلمانوں کو شہریت کی درخواست کے حق سے بھی محروم کر دیا گیا ہے بھارتی حکومت کا مسلمانوں کو حراستی مراکز میں رکھنے کا منصوبہ بھی ہے اقدام سے دنیا میں بے وطن افراد کا سب سے بڑا بہران پیدا ہوگا بھارتی مسلمانوں کے سوا دیگر اقلیتوں کو درخواست کا حق دینا سراسر انتیابی سلوک ہے بھارتی حکومت کا اقدام آئین، سیکنرزم، مساوات اور شخصی آزادی کے منافی ہے مسلمانوں کو محض امراکی غلطی پر شہریت کی حق سے محروم کیا گیا امنیسٹی انٹرنیشنل انڈیا کا کہنا ہے کہ یہ نہیں بلکہ مسلمانوں کو دادا یا دادی کی جائے پیدائش نہ بتانے پر بھی شہریت سے محروم کیا جا رہا ہے نانا نانی کے ووٹ نہ ڈالنے پر نواسے نواسیاں شہریت سے محروم ہو گئیں نانا نانی کی تاریخ پیدائش نہ بتانے پر بھی مسلمانوں کی شہریت کو ختم کیا جا رہا ہے موسیقی موسیقی